یہ سپین کے شہر بارسلونہ کے اندر وہ چرچ ہے جو دو سو سال سے مسلسل بن رہا ہے اس کا سنگ بنیاد اٹھارہ سو بیاسی میں رکھا گیا اس کا ایک حصہ انویسویں صدی میں تعمیر ہوا اور بیسویں صدی کے آخر تک مکمل ہوا دوسرا ایسا اکیسویں صدی میں تعمیر ہو رہا ہے اس چرچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے دو ہزار بیاسی میں مکمل ہونا ہے یہ ایک اہم ٹورسٹ پوائنٹ ہے بارسلونہ کا ایک سو پینتی سال ہو گیا اس کو تعمیر ہوتے ہوئے اور لگتا ہے کہ ایک صدی اور لگ جائے گی اس کو تعمیر ہوتے ہوئے اس کی امپارٹنٹ بات آپ نے جو دیکھی وہ ہے گوڑی کا آرٹ وہ ایک آرکیٹیکچر تھا لیکن اس کی اس نے بنایا بنا رہا تھا تو اس کی ڈیتھ ہو گئے تو بعد میں اس کی نکل کر کے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو گوڑی کی آرٹ تھا اس میں اور جو اس کی نکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ فرق آپ کو اس کو دیکھ کر آپ کو نظر آئے گا دیکھیں جی یہ اس جگہ کا نام سگرادہ فامیلیا کہا جاتا ہے چٹ کا نام بھی سگرادہ فامیلیا ہے اسی نام سے سے پکارا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا سگرادہ فامیلیا ہے یہ جیسے کوئی قابل عزت نیائیتی مقدس فیملی ہے کوئی اس کے نام پہ یہ رکھا گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ٹوریسٹ پوائنٹ بنا ہوئے ہیں دنیا سے جو بھی عزت ٹوریسٹ آتا ہے اس کی ایک بار خوش ہوتی ہے کہ یہاں پہ میں لگو رہا ہوں اور یہ جو ارکیٹیکٹر گودی تھے انہوں نے ان کا نقشہ ایسا شروع کیا وہ نہ ختم ہونے والا تو یہ تقریباً کم و بیش ڈیٹھ دو سو سال سے یہ شروع ہے تو میرے خیال میں ابھی پتہ نہیں سو سال اور لگ جائے گا کہ ختم ہونے میں نہیں آرہا جب سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں یہ مشینے کرینے اسی طرح لگی ہوئی ہیں تو میرے خیال میں اگر کوئی ایک مستری اوپر جاتا ہے دو ٹائنے لگا کر واپس آتا ہے اس کی جو جو ٹائم ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تو یہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں اس لئے آجے یہ بارسلونہ میں بات کے سپین کا چرچ ہے بہت سیمیس چرچ ہے تو کتاب دیکھنے کتنے لوگ ادر گھوم رہے ہیں کتنا ٹورسٹ پوائنٹ بنا ہوئے ہیں تو واقعی ایک بڑی ایم چیز ہے موسیقی